آپ نے ہمارے انٹرنیٹ پر ہوگی آپ نے یہ سوال کیا کہ ایک شخص پہلے حج ادا کر سکا اس کے بعد وہ رمضان میں عمرہ کرنے جاتا اور شبوال کا مہینہ حرم شریف میں گزارتا تو اب کیا اس شخص پر حج دوبارہ فرد ہو جائے گا تو آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ جو شخص پہلے سے حاضی ہوں اس نے اگر پہلے حج ادا کر دیا اور اب وہ عمرہ کرنے کے لئے جاتا ہے اور عمرہ کرنے پر اگر وہ شبوال کا چاند دیکھ لے یعنی یکم شبوال تو اس پر حج فرد نہیں ہوگا کیونکہ حج عمرہ میں ایک مرتب فرد ہے لہذا وہ ادا کر چکا لہذا اب اس پر حج فرد نہیں لیکن یہ ذہن میں رہے کوئی شخص جو پہلے سے حاجی نہ ہو اور اس نے اگر عید کا چاند حضور حرم نے یمیقہ کے اندر دیکھ لیا تو ایسا شخص اگرچہ شریف فقیر کیوں نہ ہو لیکن یہ شخص پر حج فرد رہا ہے مجموعہ موسیقی